اللہ لا الہ الا ہوں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ وہو یعلم دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم دی تعریف و تصویر کے بریجائی بڑائی اللہ خالق و مالک دی ذات بابرکت واسطے جو سب دا داتا سب دا والی سب دا مولا سب دا مشکل کشا سب دا حاجت روائے درود و سلام نبی مکرم رسول مؤزم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی دے جننو اللہ رب العزت نے ساری کائنات واسطے رشد و حدائدہ ذریعہ بنا کے مبوض فرمائے اور اللہ رب العزت دا بہت بڑا احسان اور اسدہ فضل و کرم ہے جس خالق و مالک نے سانو سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے وچو پیدا کیتے اللہ رب العزت سانو صحیح امتی بننے دی توفیق عطا فرمائے حضراتِ گرامی معزز حامین حضرات اللہ رب العزت مقدس کلام قرآنِ مجید فرقانِ حمید دے تیسرے پارے سورہِ بکرہ دی بڑی ہی مشہور و معروف آیت یعنی آیت الکرسی دا پہلا جملہ آپ حضرات دیسل نے تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کی تھی گزشتہ خطبہِ جمعت المبارک اندر آپ حضرات نے آیت الکرسی دے پہلے جملے دی اہمیت فضیلت اس دا معنی و مفہوم اور مختصر تشریع و توزیز سماد فرمائی اور آج دے خطبہِ جمعت المبارک اندر بھی آیت الکرسی دے پہلے جملے دی تشریع و توزیز کر دے ہایا اس جملے دا یعنی کلمہِ توحید آیت الکرسی دے پہلے جملے دے تقاضِ عابدِ گوش و گزار کرنا چاہاں گا دعا کرنا اللہ رب العزت شرع صدرنا قرآن اور احادیث وچو بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے جس طرح لا الہ الا اللہ پڑھنا لازمی اور ضروری ہے اس نو بغیر دنیا اور آخرت دی خیر انسان نو نصیب نہیں ہو سکنی جس طرح ازدہ پڑھنا ضروری ہے اسے ہی طرح کلمہِ توحیدِ معانی مفہوم نو جاننا لازمی اور ضروری ہے جس طرح کلمہِ توحیدِ معانی مفہوم تشریع و توزین جاننا ضروری ہے اسے ہی طرح کلمہِ توحیدِ تقاضیہ نو بھی جاننا لازمی اور ضروری اور صرف جاننا ہی ضروری نہیں بلکہ اس دے مطابق عمل کرنا بھی لازمی ہے آیت الکرسی دے پہلے جملے دے تقاضیہ نو جاننا کس قدر لازمی اور ضروری ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو اپنے پیغمبر نو قرآنِ مجید اندر اس بات نا حکم دیتا ہے کہ اے میرے پیارے گملی والے اے میرے محبوب فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ کہ اے میرے معبوب تُسی لا اس بات نو جان لو اس بات دا علم حاصل کر لو کہ اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس اور پیاری بابرکت زبان وچو بھی اس بات دا حکم دیتا ہے اس بات نو ارشاد فرمایا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَهُوَ يَعْلَمُ دَخْلَ الْجَنَّةِ کہ او شخص جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ پڑھے وَهُوَ يَعْلَمُ اور او جاندہ بھی ہے اس کلم نو داخل الجنہ او بندہ جنت اندر داقل ہوئے گا وَهُوَ يَعْلَمُ اس دا مطلب کی ہے اس دا مانا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ نُو سمجھنا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ دَا فُحْم حاصل کرنا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ دے معانی اور مفہوم نو جاننا کلمہ توحید تقاضیہ نو جاننا اور کلمہ توحید تقاضیہ دے مطابق اپنی زندگی نو بسر کرنا اِهَ وَهُوَ يَعْلَمُ پھر ہے دخل الجنہ جڑا بندہ کلمہ توحید تقاضیہ نو پورا نہیں کردا یاد رکھنا او بندہ لا إلہ إلللہ بڑھدا رہے اس بندے نو لا إلہ إلللہ دا فائدہ نہیں ہوئے گا اللہ اکبر آؤ لا إلہ إلللہ اللہ لا إللہ إللہ اِه کلمہ توحید نو اِنہ دے تقاضی ثابت و پہلا تقاضیہ ہے کلمہ توحید آیت الکرسی دے پہلے جملے دا کہ اللہ رب العزت نو شریک نو شریک نو شریک دا مانا ہند ہے پارٹنر حصہ دار اس مالک دا اس پرور دیگار دا کوئی بھی پارٹنر کوئی بھی شریک کوئی بھی حصہ دار نہ زمین بنانے اندر حصہ کوئی شریک ہے نہ آسمان بنانے اندر حصہ کوئی پارٹنر ہے نہ اولاد دینے اندر اندر کئی حصہ دار ہے وہ اقیل ہے اللہ اکبر اگر کوئی شخص اللہ دی ذات اندر اللہ دی صفات اندر کسی نو شریک تو اس شخص نو مشرک کیا جاندہ اور اس عمل نو شرک کیا جاندہ اور اے عمل اس قدر خطرناک ہے اگر کسید عقید دیمدر شرک جیسا پلید اور نجس عمل پایا جاندہ ہے تو یاد رکھنا نہ تو اللہ دی بارگاہ دیمدر اس دی کوئی نماز قبول ہوئے گی اگر کسید عقید دیمدر شرک ہے نہ اس دا کوئی روزہ قبول ہوئے گا نہ اس دا حج قبول ہے نہ اس دا عمرہ قبول ہے نہ اس دی تحجد نہ اس دی شراخ نہ تلاوت نہ کوئی نماز کوئی عمل بھی اللہ دی بارگاہ اندر قبول نہیں زائعہ نے بیکار نے کوئی مقصد نہیں اللہ رب العزت نے نام قرآن مجید اندر سورة الانعام اندر اٹھارا پیغمبران دا تذکرہ کیتا اٹھارا نبیان دا ذکر کرنے تو بعد اس بات دا حکم دیتا کہ اگر میرے پیغمبر بھی شرک کر دینا تو میں انہ دے عمل بھی زائع کر دینا حالانکہ اے تصور اندر بات آئی نہیں سکتی کہ کسے پیغمبر کلو شرک جیسا گناہ ہو جائے او تے عام گناہ تو بھی معصوب نے تے شرک تے سب تو بڑا خطرناک گناہیں کسے پیغمبر دے کلو اس گناہ دا کس طرح ارتکاب ہو سکتے سوال ہی پیدا نہیں ہندہ اللہ رب العزت نے سانو سمجان واسطے اس بات نو ذکر کیتا ہے کہ اگر کوئی شرک کرے گا نام تو میں انتے سارے عمل برباد کر دیانگا زائع کر دیانگا اللہ باغ نے قرآن کریم اندر سورة العنام اللہ باغ نے فرمایا وَلَوْا اَشْرَكُونَ لَحَبِتُ عَنْهُمَّا كَانُونَ یَعْمَلُونَ اللہ باغ نے اٹھارا پیغمبران دا اٹھارا نبیاں دا ذکر گیتا بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر بڑے بڑے اولو لزم پیغمبر سیدنا نول صلات اسلام دا تذکرہ سیدنا عبراہیم علیہ صلات اسلام دا ذکر سیدنا اسماعیل علیہ صلات اسلام دا ذکر سیدنا یونس علیہ صلات اسلام دے ذکر سیدنا موسیٰ و عیسیٰ علیہ صلات اسلام دا تذکرہ اللہ باغ نے اٹھارا پیغمبران دا ذکر گیتا اٹھارا پیغمبران دے نام لے اللہ باغ نے بعد اندر اس بات دا آرڈر جاری گیتا اللہ فرما دے اگر پیغمبر بھی شرک کر دی میں اینا دے عمل بھی زائی کر دی اللہ اکبر اللہ شرک اتنا نوست والا گنائی شرک اتنا خطرناک گنائی شرک اتنا برباد کر دی نوالا گنائی اللہ باغ نے فرما کر میرے پیغمبر بھی شرک کر دی اللہ اکبر اللہ میں اپنے پیغمبران دے عمل زائی کر دی ایت جناب دوسرے پیغمبر سننا آو نظرہ میں حبیب کبری عادی بات کر دی سیدنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ کر دی اللہ باغ نے اپنے لات لے پیغمبر اللہ باغ نے اپنے آخری پیغمبر اللہ اکبر اللہ اکبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مخاتب کی تائینا اللہ باغ نے فرمایا وَالَقَدْ اُوحِيَمْ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَمْ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيُحْبَتُ محبت نال درود پڑیا کرو نام اس پیارے نبی تے درود پڑیا کرو درود دیاں بارشاں برسایا کرو اللہ اکبر اللہ کملی والے تے درود پڑو گے اللہ پاک رزق اندر برکت کر دے گا کملی والے تے درود پڑو گے اللہ گناہ وانو معاف کر دے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جناب درود پڑو گے نام اللہ پاک اپنیا رحمتاں دا نظر کر دے گا اللہ اکبر اللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے مخاتب کی تارو فرمایا اے میرے پیارے کملی والے اے میرے لادلے لَئِنْ اَشْرَكْتَ اگر تُسی بھی شرکیتا لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَا يَحْبَتُ النَّعَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ بِنَ الْخَاسِرِينَ اگر تُسی بھی شرکیتا میں تو آڑے عمل بھی زائع کر دے آنگا اور تُسی نقصان اٹھانوالیاں بچو ہو جاؤگی اللہ اکبر اللہ سوال ہی پیدا نہیں ہندہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلوں شرک ہو جائے لیکن میرے دوست آمینوں تنوں سمجھایا گیا اے نا کوئی بڑے تو وڑی شخصیت بھی اللہ پاک نال شریک ٹھہرائے اللہ اکبر اللہ اللہ پاک نال دے عمل بھی زائع کر دے گا آو نظرہ شرک سب تو خطرناک گناہیں کلمہ توحید آیات القرصی دے پہلے جملے دا پہلے تقادہ اے آکے اللہ پاک نال شریک نہ ٹھہرائے جائے کیونکہ شرک کرنا سب تو خطرناک گناہ اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا شرک ثابت و بڑا گناہیں سیمنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک دے آڑے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سوال کتاب میں عرض کی تیسہ علتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوز زنبی آدھا محمد اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دسونا ثابت و بڑا اللہ پاک دے نزدیک کیڑا گناہیں ثابت و بڑا گناہ کیڑائیں اللہ پاک دے ہم اللہ اکبر اللہ اکبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ان تجعل ان تجعل اللہ اکبر ان تجعل للہ ہی ندن وہو خلقہ کم تو اللہ پاک نہ کوئی شریک بنائیں حالانکہ تون اللہ حالانکہ اللہ پاک نے تنوں پیدا کیتائیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ پاک نے تنوں پیدا کیتا ہے تے تو اللہ پاک نال شریک چھرائیں سب تو بڑا گناہیں یہ جو سمجھو اللہ پاک نے تنوں پیدا کیتا ہے تے تو نام رکھیں پیران دیتا اللہ پاک نے تنوں پیدا کیتا ہے تے نام رکھیں غلام فرید اللہ پاک نے تنوں پیدا کیتا ہے تے تو غیران دے درد جا کے سجدہ کریں اللہ پاک نے تنوں پیدا کیتا ہے غیر اللہ دے نام دی نظروں نے آس دیویں اللہ پاک نے تنوں پیدا کی تائم نہ تیتو اللہ پاک دے حصے دار بنائیں اللہ پاک نال شریک ٹھرائیں فرمایا سابت و بڑا گناہ سابت و بڑا گناہیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ اکرام دے درمیان بیٹھے نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نو مخاطبوں کے فرمایا اے میرے صحابہ کیا میں تو انو بڑے بڑے گناہاں بچو بڑے بڑے گناہاں دی خبر نہ دیا قالو بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہاں اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دسونا صحابہ نو ویسے ہی بڑا اشتہاق ویسے ہی بڑی جنابے والا خوشی ہندی کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سانو کوئی بات دسن کوئی وظیفہ دس دن کوئی سانو عمل دس دن تاکہ اسی جہنم کولو بچ جائیے جنت اندر جان والے بن جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ پہلے اتیار بیٹھے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دسو ضرور دسونا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تو پہلے جڑا گناہ دسے آئے فرمایا الاشراق باللہ الاشراق باللہ اللہ پاک نل شریک ٹھے رانا صحابہ تو بڑا گناہ وڈے وڈے گناہ اللہ پاک دے برابر کسے نو کھڑا کرنا اللہ پاک دا حصے دار بنانا اللہ پاک دا پارٹنر تشریق بنانا صحابہ تو بڑا گناہ اللہ اکبر لو یارو عقیدہ بنالو کہ اللہ کلائے اللہ دا کوئی شریک آسمان بنانے اندر اللہ دا کوئی شریک بولو ذرا زمین بنانے اندر اللہ دا کوئی شریک اولاد دینے اندر اللہ دا کوئی شریک رزق دینے اندر اللہ دا کوئی شریک اللہ پاک دا کوئی بھی شریک نہیں اللہ اکبر اللہ شرک بہت بڑا گناہ سب تو خطرناک گناہیں اللہ اکبر اللہ پاک نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ایو شرک بھی ویغفر ما دونم اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ شرک کردہ مر گیا جڑا بندہ اللہ پاک نال شریک ٹھراندہ مر گیا اور بغیر توبہ تو مر گیا بغیر معافی منگیوں اس دنیا تو چلا گیا اللہ پاک نے فرمایا میں انہوں کدھی بھی معاف نہیں کرنا ہو بندہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم اچھ رہے گا انہا خطرناک گناہ انہا خطرناک گنام ناتے انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شفاعت نصیب ہونیے نائی جناب اللہ پاک نے انہوں جنت دے اندر بھیجنا ہمیشہ ہمیشہ واست جہنم دہ اندر بن جائے گا اور نظر اللہ پاک نے کور مقام تے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا اللہ فرما دے میں یو شرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ فرمایا جڑا بندہ اللہ پاک نال شریک ٹھے راندہ اللہ پاک نے انہوں جنت انہوں دے تے جنت نو حرام کر دیتائی اللہ اکبر اللہ وَمَأْوَا هُنَّار تے اندھا ٹھیکانا آگے جہنم وَمَا لِزْظَالِمِينَ مِنْ اَمْسَارِ اللہ پاک نے فرمایا کہ آمد والے دن اِنَّا ظَالْمَدَا کوئی بھی مددگار نہیں ہوئے گا دنیا تے مددہ منگ دیرے اللہ نو چھٹ کے غیران تے کھولو مددہ منگ دیرے اوہ نانا میرے دوستہ اللہ پاک دا قرآن پڑھیا کر اِیَا کَ نَعْبُدُ وَإِيَّا کَ نَسْتَعِيدُ اللہ تو سوا کوئی مددگار نہیں ہو اللہ تو علاوہ کسے اور کھولو مدد نہ منگیا کر اللہ تو علاوہ کسے اور دے سامنے نہ جو کیا کر اللہ تو علاوہ کسے اور دے سامنے قیام نہ کریا کر اللہ تو علاوہ کسے اور دے سامنے رکود نہ کریا کر اللہ تو علاوہ کسے اور دے نام دی نظروں نیاز نہ دیا کر اللہ اکبر اللہ اکبر نماز بھی پڑھنائے تنال شرق والے کم بھی کرنائے یاد رکھنا نماز ضائع ہو جائے گی حج بھی کرنائے تنال شرق والے کم بھی کرنائے یاد رکھنا حاجدہ فیدہ نہیں ہوئے گا اللہ اکبر اللہ سارے عملاندہ فیدہ عدو ہوئے گا جدو تو شرک تو توبہ کریں گا جدو اللہ دنال کسی نو شریک نہیں ٹھہرائیں گا انہا سارے عملاندہ فیدہ تنو عدو ہونا ہے اللہ اکبر اللہ اتنا خطرناک گناہ شرک عقیدہ توحید کلمہ توحید آیت القرصی دے پہلے جملے دا ثابتو بڑا پہلا تقادائے ہیں کہ اللہ رب العزت دنال کسی نو شریک نہ کیتا جائے نہ کسے پیغمبر نو نہ کسے نبی نو نہ کسے رسول نو نہ کسے فرشتے نو نہ کسے جن نو کسے نو بھی اللہ دے برابر نہ کیتا جائے کیوں قل ہو اللہ احد اللہ السامد لم یالد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد اندہ تے کوئی ہم ساری نہیں اندہ تے کوئی سانی نہیں کوئی ساجی نہیں کوئی اس دا مددگار نہیں کوئی اس دا مدد کرنے والا کوئی اندھی ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں وہ کلہ ہے اللہ اے ہوئی اس مالک دی شاہ نے کیوں کلہ ہے نہ اس دی کوئی اولاد ہے نہ مام باپ نہ کوئی رشدہ دار اللہ اکبر اللہ میرے بھائیوں شرک اج ساڑے موش سے دیمدر دیکھو اس قدر عام ہو چکے ہیں اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ تسی تصور بھی نہیں کر سکتے کوئی شہر ایسا نہیں کوئی گاؤں ایسا نہیں کوئی مالہ ایسا نہیں جتنے شرکیاں امور نہ ہندے ہون اور قومہ دی بربادی تباہی دا سب تو بڑا گران سب تو بڑی وجہ اللہ دنال شریک کھیرانا جنہیں بھی قومہ تے اللہ دا عذاب آیا ہے نا انہ دا پہلا گناہ اللہ دنال شریک کھیرانا ہے تاریخ پڑھ لو قرآن پڑھ لو احادیث پڑھ لو اللہ افیو اکبر اللہ قلمہ توہید دا پہلا تقاضہ آیت الکرسی دے پہلے جملے دا پہلا تقاضہ کہ اس مالک دے نال کسے نو شریک نہیں کرنا اور دوسرا تقاضہ ہے کہ کوئی مشرک فوت ہو جائے نا ان دے واسطے بخشش دی دعا بھی نہیں کرنی بے شک باپ کیوں نہیں ماں کیوں نہیں بھائی کیوں نہیں بیٹا کیوں نہیں اگر شرک دی حالت اندر شرک کردہ مر کیا ہے ان دا نمات جنادہ نہیں ان دے واسطے بخشش دی دعا نہیں کرنی اے نہیں کہنا اللہ میرے بابا نو معاف کر دے نہیں اورے میں کوئی اپنے کلو بات نہیں کر رہے اللہ دا قرآن پڑھو اللہ نے اے اصول دسیہ اے قائدہ دسیہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی انہودہ باپ دنیا تو گیا مر گیا شرک دی حالت اندر گیا جاؤ ثابت کرو کوئی ایک حدیث پڑھ کے دکھا دو کوئی ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالی انہودہ کال پڑھ کے دکھا دو کہ انہ نے اپنے باپ واسطے بخشش دی دعا کی تھی ہوئی باپ ابو طالب جنہ نے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت بھی بڑی کی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دس ہاتھ بھی پڑھا دیتا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھیا ایمان نہیں لے کے آئے اللہ نل شرک کر دے کفر شرک دی حالت اندر فوت ہوئے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بھی دعا دا نہیں بولے کیوں اللہ دا حکم اس طرح ہے اللہ اکبر اسی کہنے جناب ساڑی برادری یہ ان کی کریے مو رکھنا ہے نہ کر رکھنا ہے نہ گئے تو وہ گلہ کرنگے یہ بات ہے وہ فلا مو تے بہانہ ہے نا جاکے تو اس مالک نو مو کی دکھاؤگے براتری نو مو دکھاؤگے اس مالک نو کی مو دکھاؤگے اس مالک نے تے روک دیتا ہے کسے مشرک واسطے بخش دی دعا نہیں کرنی اللہ اکبر اللہ رب العزت نے سورہ توبہ آیت نمبر 113 دے اندر اس بادہ حکم دیتا ہے پڑھ لینا تفسیر پڑھنا ترجمہ پڑھنا اپنے اپنے گھران دے اندر جا کے اس آیت نو پڑھنا اللہ پاک نے اپنے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا اللہ پاک نے فرمایا ما کانا لنبیشیم والذین آمنو ای استغفروا للمشرکین ما کانا باتاں ذرا سخت حق سخت ہی ہندہ ہے کوڑا ہی ہندہ ہے شاید میری یہ بات کسیم اچھی نہ لگ رہی ہوئے لیکن یہ بات میری نہیں میرے ویرو میرے بھائیو یہ اللہ دا قرآن ہے اللہ اکبر اللہ پاک نے فرمایا ما کانا لنبیشی والذین آمنو نہ تے کسی نبی واسطے لائق نہ اور نہ دے واسطے لائق جڑے ایمان لے کے آئے ای استغفروا للمشرکین کہ وہ کسی مشرک دے واسطے بخشش دی دعا کر ہاں اگر کوئی بندہ کسی دا باپ کسی دا بھائی کسی دا بیٹا شرک کردائے مشرکینہ اندھی زندگی دے امدر اندھے واسطے ہدایت دی دعا کتی جا سکتی اللہ انہوں ہدایت دے دے ایک گمراہ ہو چکے ہیں اللہ انہوں سرات مستقیم عطا کردے اللہ انہوں عقیدہ توہین نصیب کردے اندھے واسطے زندگی دے امدر دعا کتی جا سکتی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سید نام عمر فاروق رضی اللہ انہوں دے بارے دعا کی تیسی نام اللہ ہم اعید الاسلام اے اللہ اسلام نو عزت دے دے یا تے عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے اللہ پاک نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں نو ایمان اسلام دی دولت نال نواز دی تابن لیکن یاد رکھے جدو کوئی بندہ دنیا تو جائے شرک دی حالت اندر جائے شرک کردہ اللہ کلو بافی نہیں منگی اللہ دے کلو توبہ نہیں کی تی استغفار نہیں کی تا اللہ اکبر اللہ اکبر میں کسے تے بھی فتوہ نہیں لارے کسے گروہ کسے جماعت تے فتوہ نہیں لاندہ پی یاد رکھے جمع اللہ پاک دا قرآن دسنا پی اللہ دا اصول اور ضابطہ دس ریام عقیدہ توید کلمہ توید آیات الکرسی دے پہلے جملے دا دوسرا تقادہ دسنا پی کہ جناب کسے مشرق دے واسطے مر جائے کوئی مشرق مر جائے اللہ اکبر اللہ اون دے واسطے بخشش دی دعا نہیں کرنی پیشلے دن ہم در انڈیا دیکھ گلو گار کافر مشرق بتان دی پوجا کرنے والا مر گیا تے ساڑے بڑے سارے مسلمان مدی زبان اندرو اے بات سنیا کہ اللہ اون دی مغفرت فرمائے اللہ اکبر اللہ او میرے بھائی اے وجہ کیے وجہ اے آ اسی مشرق دے واسطے کلمات الفاظ اس واسطے بول دے نیاں کہ سانو بتائی نہیں کہ سانو اللہ نے قرآن میں جید نرو کم کی دیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا مَا کانا لِن نبی وَاللَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ اللہ پاک نے فرما کسے مومن دے واسطے کسے نبی دے واسطے لائقی نہیں کہ مشرق دے واسطے بخشش دی دعا کرن اللہ اکبر اللہ مشرق دے واسطے مغفرت دی دعا نہیں کرنی مشرق دے واسطے بخشش دی دعا نہیں کرنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ پاک نے فرما وَلَو قَانُ اولی قربان پاہو میں تو اڈا کوئی قریبی رشتہ داری کیوں نہیں پاہو میں کوئی قریبی رشتہ داری کوئی نہیں کسے دا باپ کیوں نہ ہوئے کسے دی والدہ کیوں نہ ہوئے کسے دی اولاد کسے دا پرا یا کوئی جنابے والا بہنی کیوں نہ ہوئے اللہ پاک نے فرمایا اولی قربان فرمایا کوئی قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہوئے اگر او شرکر دا مر گئے آئے اونے اللہ پاک دے کلو توبہ نہیں کیتی استغفار نہیں کیتا اون دا جنازہ نہیں پھڑنا اون دی جنابے والا مغفرت دی دعا بخشت دی دعا نہیں کرنی اللہ کو اکبر لائے قرآن دا فیصلہ اللہ پاک دا حکم اینا اللہ اکبر لائے دوسرا تقادہ اے آ تے تیسرا تقادہ کیے نام کلمہ توحید دا تیسرا تقادہ اے آ کہ نفع نقصان دا مالک کون ہے نفع نقصان دا مالک کون ہے او اللہ تو سوا کوئی نفع نقصان دا مالک کوئی بیمار کرنے والا اللہ تو سوا کوئی شفاہ دینے والا نہیں اپنا عقیدہ بنایا جائے اپنے دل و دماغ اندر اس بات نو رازق کیتا جائے کہ اس مالک تو سوا کوئی نفع اور نقصان دا مالک نہیں اس مالک تو سوا کوئی نہیں جنا میں نو بیمار کر سکے شفاہ دے سکے شفاہ مل دیئے تو اس مالک کو لو مل دیئے اولاد مل دیئے تو اس مالک کو لو مل دیئے میرے نفع نقصان دا مالک صرف ایک اللہ ہے اللہ اکبر اللہ ساڑے بڑے سارے مسلمان دین تو دوری دی بجائے نا اسی اپنی کتاب قرآن مجید نو اسی طرح نہیں پڑھیا اسی اپنے پیغمبر دے فرامین نو اسی طرح نہیں پڑھیا اگر اسی اپنے پیغمبر دے فرامین نو پڑھ لیئے اے بیدات اے خرافات اے ساڑے اندر نان اسی صحیح مومن مسلمان توحید پرست اور سنت تابع ہو جائیے اگر اسی قرآن پڑھئیے حدیث پڑھئیے بڑے سارے مسلمان انہوں نے تسی دیکھے ہوئے گا کڑے پائے نے اور تاگے کئیانے بننے نے اور کی سمجھتے کئیانے انگوٹھیاں کئیانے چھلے پائے نے اس نظریے دے نال کہ جناب جدوندہ پائے ہیں نا چھلہ او دو دے دے بلے بلے ہوگی لہرہ بہرہ ہوگی ہیں جناب اے چھلہ میں فلان جگہ تو لے کے آئے چھلے دے بڑے کمال لے اے چھلہ پاندے نالتے میرے کاروبار اندر بڑا اضافہ ہو گیا ہے اے تو اگر بننے دے نالتے منو شفاہ مل گئیے اے جناب والا کڑا پایا ہے نا جدوندہ اے میں اتھو داتا صاحب تو لے کے آیا ایسا جناب اندیاں دے کرامتہ ہی بڑیانے اللہ اکبر اللہ انہا للہ و انہا الہی راجی اے ساڑے مسلمان نہ دیا قائد نے قدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے پڑو نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے احمد دی روایتیں سیدنا عمران بن حسین سوادنا عمران بن حسین رسی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کر دے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کھول ایک آدمی آیا انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ راجلاں فی یدی ہی حلقتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا کہ ایک آدمی جناب انہ دے جناب بازو دے اندر انہیں اپنے ہاتھ دے اندر کڑا بنے آئے حلقتا من صفرم پتل دا کڑا پتل دا کڑا اللہ اکبر اللہ اج تو بھی جناب سٹیل دے کڑے پانے پتل دے کڑے فلان دربار تو لے کے آیا فلان مزار تو لے کے آیا فلان جگہ تو لے کے آیا فلان جگہ تو لے کے آیا تین دے تے جناب کمالی بڑھے نہیں آونا میرے دوستو سانو قرآن اور حدیث نکید سے آئے نام کلیمہ توحید آیت القرصی دے پہلے جملے دا تخاظہ کیے نام نفے نقصان دا مالک صرف اللہ شفا دین دا ہے تے صرف اللہ بیمار کر دا ہے تے صرف اللہ اللہ تو علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا اللہ تو علاوہ کوئی رزق نہیں دے سکتا اللہ پاک کی رزق دے اضاف کرنوالا تے اللہ پاک کی رزق نو تنگ کرنوالا ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا کہک بندہ اندے جناب ہاتھ اندر کڑائے اے پتل نہ کڑا پایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقالا ما غازی ہی اے کڑا کیوں پایا ہی اے کڑا کس وجہ تو پایا ہی اللہ اکبر اللہ اکبر او مسلمانوں زرہ غور نل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنے آجے کملی والے دا فرمان سنے آجے کملی والے نل پیار کر دیو تے کملی والے دی بات نل بھی محبت کرو نا کملی والے دی زاد نل پیار کر دیو تے کملی والے دی بات نل بھی پیار کرو نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا اے والا کڑا کیوں پایا ایک ہی وجہ اے نام تیسے ہا جناب آدمی نے جواب کرتا فرمایا قَالَ مِنَ الْوَا خِنَاتِ اے والا کڑا میں کمزوری دی وجہ تو پایا میں بڑا کمزور ہو گیا اس واسطے کڑا پایا تاکہ میری کمزوری ختم ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا فَقَالَ أَنزِعِهَامِ فرمایا اس کڑے نو اتار دیو نو اتار دیو اللہ اکبر فَإِنَّ غَامِ لَا تَزِيدُ إِلَّا وَغْنَنِ فرمایا تیرے عقیدے دی خراب ہونے دی وجہ تو اس کڑے دی وجہ تو کمزوری اندر عضافات ہو سکتا اے کمزوری ختم ہو سکتی عضافات ہو سکتا اوہی تیرے عقیدے دی خرابی دی وجہ تو اس کڑا پہنے دینال تیرنو شفاہیابی ہو سکتی کڑا پہنے دینال تیری کمزوری ختم نہیں ہو سکتی عبادت سکتی یہ ختم ہو نہیں اور اگلے بات اگلی بات اگلے الفاظ امام الانبیاء نے فرمایا رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیبِ کبریان نے فرمایا اچھیاں شانہ والے پیغمبر نے فرمایا بلند مقام والے نبی نے فرمایا سارے نبیان دے سردار نبی نے فرمایا اللہ اکبر لآمنا دے لال نے فرمایا رہبر دو جہاں نے فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا فَإِنَّكَ لَوْمُتَّوَحِيَ عَلَيْكَ فرمایا اگر اسے حالت اندر تنو موت آگئی اس حالت اندر تنو موت آئی کہ کڑا تو پہنیا کڑے دی حالت اندر گرتنو موت آگئی نا مام افلحت ابدا نہ دو دنیا اندر کامیاب ہوں گا نہ قبر اندر کامیاب ہی ملے گی نہ قیامت والے دن کامیاب ہوں گا اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے کڑا پہننے دی نال دھاگا بننے دی نال کہ یہ نو دیکھے ہوئے گا تُسا نے یقین جانو انہ نے اپنے اجڑانا ران دی نال تعویز بننے ران دی نال انہا لیلہ و انہا لیلہ راجی اللہ اکبر اللہ نہ میرے بھائی اکڑے تاگے اچھلے انہا دی نال کوئی فائدہ انسان نو ہو سکتا کوئی یہ نفع نقصان دے مالک نہیں انہا دی نال کوئی نفع اور نقصان نہیں جندا اپنے عقیدے نو صحیح کر لو جڑا کلمہ سی پڑھنے آنا کلمہ توحید پڑھنے آنا آیت الکرسی دا پہلا جملہ پڑھنے آنا اللہ لا الہ الا ہو اس جملے دا تقاضہ ہے آنا کہ انہا کڑیا نو چھوڑ کے چھلیا نو چھوڑ کے دھاگیا نو چھوڑ کے اس مالک نو نفع نقصان دا مالک سمجھیا جائے اللہ ہی نو مشکل کشا حاج تربا اور بکڑی بنانے والا سمجھیا جائے ایک کلمہ دا تقاضہ ہے اللہ اکبر اللہ اور کلمہ دا ایک چوتھا تقاضہ دا سنیا کلمہ توحید دا آیت الکرسی دے پہلے جملے دا چوتھا تقاضہ ہے ادخلو فی السلم کافا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ جو تو بندہ ایک کلمہ پڑھ لیندہ ہے نا پھر بندے دی مرضی ختم بندے دی اپنی مرضی ختم پھر اس مالک دے حکم اس مالک دی اطاعت پیغمبر دی فرما برداری اللہ رب العزت دی فرما برداری اس دے لازم اور ضروری ہو جاندی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھنے تو بعد اسلام دے احکامات تے نینہ چلدہ تے ان دا کلمہ انہوں فیدہ نہیں دے گا کیونکہ کلمہ پڑھنے دا تقاضہ یہ یا مقصد یہ کہ اپنی مرضی چھڑ دے ہو اپنی خوشات تے عمل چھوڑ دے ہو اللہ پاک دے قرآن تے عمل کیتا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے عمل کیتا جائے ادخلو ادخلو فی السلم کاف اسلام دے سارے دے سارے ارکان مننے جان اسلام دے مطابق اپنی زندگی نوں بسر کیتا جائے اپنی غمی بھی اپنی خوشی بھی اپنا اٹھنا اپنا بیٹھنا اللہ اکبر اللہ اکبر اس مالک دے تابق اٹھنا جائے اپنی زندگی دائے کے کماملہ اللہ پاک دے حکمہ دے مطابق گزارے آ جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اطاعت اور آپ دی فرما برداری دے امدر زندگی دائے کے کماملہ اللہ اکبر اللہ میرے دوستہ اگر عملی تصویران ویکھنی آنے نام ادخلو فی السلمی کافا دی عملی تصویر ویکھنی ہے نام اگر تو دیکھنا ہے کہ کسے نے اس قلم دے استقاض انہوں پورا کیتا ہے کہ نہیں کیتا جاؤنا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دی سیرت پڑھلو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو دی سیرت پڑھلو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو دی سیرت پڑھلو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو دی سیرت پڑھلو اللہ اکبر صحابہ اکرام دی سیرت پڑھلو پتا چلے گا اے لوگوں نے جنہ نے دین اسلام نو جناب والا پنا اللہ اقبلہ دین اسلام دے مطابق اپنیاں زندگیاں بسر کی تیاں جناں نے کلمے دے تقاضی انو پورا کر کے دکھایا اینا اللہ دے قسمیں جو دو بندہ دین اسلام اندر داخل ہو جاندہ اینا وہ دو اپنیاں مرضیاں نہیں چل دیاں وہ دو جناب اللہ رسول دی مرضی دے مطابق زندگی بسر ہوں دی اینا اللہ اقبل اللہ جو دو اسلام دے اندر داخل ہو جاندہ پھر زندگی کی میں دی ہوں دی اینا میں نو یاد آرے یا بڑے بڑے صحابہ دے واقعات میرے سب نے بڑے بڑے صحابہ اکرام اللہ اکبر اللہ بڑے بڑے پیارے واقعات نے آؤ نا ذرا ایک بات رذ کر دیا جو دو بندہ اسلام اندر داخل ہو جاندہ ہے پھر سارا کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ اکبر اللہ اپنے خواہشات نو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تابع کر دین دائینا سیدنا مصب بن امیر رضی اللہ تعالیٰ نو دی بات کر دیا نا سیدنا مصب بن امیر رضی اللہ تعالیٰ نو او والے صحابی او والی ہستی او والی شخصیت اینا اللہ اکبر اللہ حالی کلمہ نہیں پڑیا مسلمان نہیں ہوئے اللہ اکبر اللہ ایک دن دے اندر تین تین مرتبہ سوڑ بدلیا کر دے تے بہترین کپڑے پہنیا کر دے بہترین لباس پہنیا کر دے سیدنا مصب بن امیر رضی اللہ تعالیٰ نو دی والدہ اس بات فخر کریا کر دی کہ میرے بیٹے جیسا سوٹ پورے عرب اندر کوئی نہیں پہن سکتا میرے بیٹے تو زیادہ قیمتی لباس کوئی نہیں پہن سکتا اینا جناب قیمتی لباس پہن والے اور جناب والا سیدنا مصب بن امیر رضی اللہ تعالیٰ نو جس گلی دمدرو گدر دینا جس بزار اندرو گدر دینا تے پچھو جناب لوگ کر اندر بیٹھے لوگ دس دن دے باروں مصب بن امیر گدر رہے نہیں انہی قیمتی انہی پیاری خوشبو لگایا کر دی اللہ اکبر اللہ اکبر سیدنا مصب بن امیر رضی اللہ تعالیٰ ہم نو کیسے جوانی کیسا جناب والا اسلام قبول کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے نا اسلام قبول کر لیا کلمہ پڑھ لیا ہن کلمہ پڑھ لیا ہن اپنیاں مرضیاں ختم ہو گیا اللہ اکبر اللہ اپنی خوشات عمل کرنا ختم ہو گیا اپنے دل دیاں مندیاں باتاں ختم کر دی تیا ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیا ہے ہن پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ ہن پڑھ لیا ہے اشہدو اللہ الہ ہن پڑھ لیا ہے اللہ ہن پڑھ لیا ہے اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں ہے نہ ہن اپنیاں مرضیاں ختم ہو گیا ہن اللہ دے حکمہ دے مطابق زندگی گدرے گی سیدنا مصطبی بن امیر رضی اللہ تعالیٰ بنو جناب والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کچھ وقت رہے نہ دین سکھیا اسلام سکھیا امام علم بیار نے فرمایا کہ مصطبی بن امیر تو سی مدینے چلے جاؤ نہ میرے جان تو پہلے مدینے امدر جا کے کوئی گراؤنٹ بناو نہ کوئی دعوت دا کام ہوتے آگے کرنا ہے نہ اللہ وقبر لہ ہوتے جا کے لوگانوں دعوت دے ہوتے جا کے اسلام دیاں باتاں دس ہونا سیدنا مصطبی بن امیر رضی اللہ تعالیٰ نو چلے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دو ہجرت کر کے مدینے اندر گئے نہ بڑی لمبی باتیں نہ اختصار عرض کر دیاں آخری باتاں سیمنا مصطبی بن امیر رضی اللہ تعالیٰ نو مدینے اندر زندگی بسر کر رہے نہیں ادروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دو جناب والا مدینے اندر گئے ہجرت کر کے لوگ استقبال واسطے آئے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑا حجو میں بڑے سارے لوگ فرمایا میرا مصطب کی تھے مصطب نظر نہیں آنہا پئی مصطب نظر نہیں آرے سیمنا مصطب بن امیر رضی اللہ تعالیٰ نو نظر نہیں آنڈے پئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تو بار بار پچھے آنا صلی اللہ تعالیٰ نو دوروں ہاتھ اٹھا کے documentaries یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توڑا مصطب توڑے قریب یہ تھوڑا جیا حجوم کم ہوندہ ہے توڑے سامنے آنا اللہ اکبر اللہ لوگ جان دے گئے نا جدو حجوم کم ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آکے جدو سیمنا مصطب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہوئے نا تے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیمنا مصطب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو نو جدو دیکھے آ تے زارو کتار روئی جا رہنے اکھاندروں آنسو جارینے پیارے مصطب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دا لباس دیکھے ٹاٹ دا لباس پہنے آئے ٹاٹ دا لباس پہنے اےو والے مصطب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو نے جنے ایک دن امدر دو دو تین تین مرتبہ اپنا لباس تبدیل کریا کر دے اےو والے مصطب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو نے اسلام تو پہلے جناب انی پیاری خوشبو لگایا کر دے جناب رامات چلن والے اللہ اکبر دس دن دے جناب تو مصر بن اومیر گدر کے گئے نہیں انہی پیاری خوشبو لاندے آج ٹاہڑ دا لباز پایا ہے فقیران والا خال بنیاں ہویا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دے پہنے روئی جا رہے نے روئی جا رہے نے پیارے مصر بن اومیر رضی اللہ تعالیٰ نو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جو دوں جناب والا آنسوہ نو دیکھیا اے بھی روئی جا رہے نے روئی جا رہے نے مصر بن اومیر رضی اللہ تعالیٰ نو رو رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے نے نا اللہ اکبر لا وجہ کیے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مصر بنیاں او والیاں حالتاں یاد آگیاں جنیاں اسلام تو پہلے سن اسلام تو پہلے او موجہ والی او عیش و عشرت او ساریاں باتاں یاد آگیاں کہ اج میرے مصردہ حال کیے نا میرے پیارے مصرد رضی اللہ تعالیٰ نو نے اسلام دی وجہ تو کلمہ پڑھنے دی وجہ تو اینا ساریاں چیدہ نو چھوڑ دیتا ہے اور اجھ حالتیں بن گئے اسلام اندر پورے دے پورے داخل ہو گئے نہیں اللہ اکبر اللہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے دین دی خاتر اسلام دی خاتر والدین نو چھوڑ دیتا قوم قبیلے نو چھوڑ دیتا براتری نو چھوڑ دیتا مال و دولت ساب کچھ چھوڑ دیتا ہے علاقہ چھڑ دیتا وطن چھڑ دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی اختیار کر لیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما پرداری اندر زندگی گزار رہے نہیں حالات پھر جیسے بھی ہو جان ادخلو فی السلمی کافہ قلیمہ توحید آیت القرصی دے پہلے کلمے دا تقادعے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق تم اپنی مرضی کا دین قبول کر لو اور جو تمہاری طبیعت پر ناکوار گزرتا ہے اس کو چھوڑ دو نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ایسا ہونا چاہیے کہ تیرا اٹھنا بیٹھنا تیری غمی اور خوشی تیرے اندیرے تیرے اجالے تیری تنائی تیری معافل و مجالس تیری ساری کی ساری زندگی دین کے مطابق اسلام کے مطابق ہو پھر پتا چلے گا تُو نے کلمہ پڑا ہے تو پیغمبر کا غلام ہے تو پیغمبر کا تابعہ دار ہے تو پیغمبر کا عمتی ہے پھر پتا چلے گا اوہ میرے بھائی زندگی اسی اپنی مرضی دی گداری ہے تکئیے کہ اسی نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ ایک گالت جاچ دی کیوں جاچ دی گال لے اس طرح بھاب دیئے کہ اللہ رسول دی تابعہ داری کر کے زندگی بسر کریئے کیونکہ کلمہ دا تقاضہ آئے اللہ رب العزت سانو سب نو سمجھنے دی اور عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ کرنے دی